جی ہے گروہ جی سنگا جی آج منڈے ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سوموار کا گروہ جی آج سوموار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سب ہی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائننشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ سوموار کا سپیشل سسنگ ہے جو کی گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کیا ہے اگر آپ آج کے منڈے کے سپیشل سسنگ کو سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو آج آپ میری بات کو مانو آج کے سوموار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مجانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگت تک جائے اور سنگت اس سسنگ کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب گیتہ آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں گیتہ ہوں گروہ جی کی سنگت ہوں سنگا جی دلی کے اندر میرا گھر ہے میں دلی کے اندر ہی رہتی ہوں میں نے سنگا جی گروہ جی مہاراج کی آواز سنی ہوئی ہے وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہو گئے سنگر جی ایک بار کی بات ہے میں بڑی پریشان تھی پریشان بھی کچھ ایسی کی سنگر جی میرے کو نہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کروں تو کروں کیا اپنے بچوں کا سنگر جی میرے بڑے بڑے بچے ہیں مطلب نہ ایک بیٹا میرا تھا تب اٹھائیس سال کا اور ایک بیٹا تھا تیس سال کا سنگر جی ان کے مطلب ان کے آگے بھویشے کے بارے میں سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا سب ان کی شادیاں کیسے ہوں گی آگے وہ سٹینڈ کیسے ہوں گے کیسے ہم سب کچھ کریں گے سنگر جی سوچ سوچ کے میں بڑی پریشان رہتی تھی کہ میں ان کا کیا کروں گی مطلب کہ سب کچھ میں اکیلے سنگر جی میرے انکل نہیں ہے میرے انکل کی سنگر جی بڑی پہلے ڈیتھ ہوگی تھی مطلب کافی سال پہلے سنگر جی میں تب کی مطلب اکیلے اپنے بچوں کو میں نے پڑھایا لکھایا ان کو یہاں تک لے کر آئی کہ وہ اتنے بڑے ہوئے سنگر جی یہ سب کوئی دفت گرو جی کی بلیسنگ تو ہوتی ہے گرو جی کی کریپہ تو آپ کے اوپر ہوگی ہی ہوگی پھر سنگر جی ساتھ ساتھ نہ کئی باری مطلب لوگ کئی ایسے آپ کو مل جاتے ہیں کہ وہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کی ہیلپ کر جاتے ہیں اور وہ بھی گرو جی کی سنگتی ہوتی ہیں سنگر جی وہ بھی گرو جی کی بلیس سنگتی ہوتی ہیں میں نے دیکھو میں نے اپنی لائف میں اتنا اکیلے ٹائم بتایا میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے میرے انکل کی ڈیٹھ ہو گئی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے سنگا جی مطلب ایک بیٹا تھا میرا تھا شاید بارہ سال کا اور ایک تھا دس سال کا سنگا جی اتنے چھوٹے بچے تھے اور میرے انکل میرے کو چھوٹ کے چلے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کافی ٹائم پہلے کی بات ہے اور سنگا جی تب سے میں اکیلے سنبھالنا سب کچھ کرنا جوب بھی کرنی بچوں کا بھی دیکھنا ساری چیزیں کرنی سنگا جی تب سے نا مطلب میں اندر سے بلکل ٹوٹ چکی تھی مطلب میں اکیلے سب کچھ کیسے کروں گی کیسے سب کچھ ہو پائے گا کیسے ساری چیزیں ہو پائیں گی یہ سوچ سوچ کے سنگا جی بڑی مہنے کوئی ٹینشن ہو جاتی تھی وہ کہتے ہیں نا سنگا جی ٹائم آنے پر گروہ جی مہاراج سب کچھ اپنے آپ کریں گے آپ کی پریشانیاں آج تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو دکھی ہو پر سنگا جی کہیں نہ کہیں گروہ جی مہاراج کی کرپہ آپ کے اوپر ہے گروہ جی آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ سے دور نہیں ہیں وہ مطلب سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ پریشان ہو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سنگا جی میں کیا ہوا کہ میں پشلے دنوں میں بڑی مطلب کی بلکل تنگ آ چکے تھی کہ میں کہہ رہوں گی کیا اکیلے سب کچھ کیسے ہوگا بچوں کی شادیاں کرنی ہیں آگے سنگا جی سو ترقی پریشانیاں ہوتی ہیں گھر میں اور سب کچھ اکیلے کرنا پھر لوگوں کی باتیں سننی تو نہ میں سنگا جی اپنے گھر میں ہی گروہ جی مہاراج کے سواروب کے سامنے یعنی کہ گروہ جی کے سامنے جا کے نہ میں بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی سنگا جی کہ گروہ جی آپ اب جو کرنا ہے آپ کرو گروہ جی میرے بس کی تو ہے ہی نہیں کچھ بھی کرنا میں کیا کروں گروہ جی میں بڑی پریشان ہوں سنگا جی مجھے گروہ جی کے سواروب میں سے آواز آتی ہے گروہ جی پتہ میرے کو کیا بولتے ہیں کہ میں بیٹھا وہاں ہوں نا تو کیوں چنتہ کر رہی ہے تو چنتہ کر کر کے آدھی رہ گئی ہے اپنے آپ کو دیکھ تیرے چہرے سے اتنی ٹینشن اظر آ رہی ہے کہ تو کتنی پریشان ہے لوگ تیرا مزاک اڑاتے ہیں کہ تو تنی پریشان رہتی ہے اکیلی ہے تو اکیلی نہیں ہے میں تیرے ساتھ ہوں بلکل اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھ میں ہر وقت ہر سمیں میں میں تیرے کو دیکھ رہا ہوں تیرے بچوں کو دیکھ رہا ہوں اور سمیں آنے کے پر میں تیرے گھر پہ آؤں گا بلیس کروں گا تیری ساری پریشانیوں کو ختم کروں گا اور تیرے گھر میں خوشیاں لے کر آؤں گا یہ سنگا جی میں نے خود گروہ جی مہاراج کے سوروک میں سے آواز سنی ہے مجھے بتا آپ نہیں مانوں گے آپ کو لگے گا یہ آنٹی جھوٹ بول رہی ہے پر نہیں سنگا جی میں نے خود اپنے کانوں سے یہ گروہ جی کی آواز سنی ہے وہ بھی اپنے گھر کے اندر تب میں گھر میں بلکل اکیلی تھی میرے بچے بھی نہیں تھے گھر پہ سنگا جی یہ بہت ہی بڑا چمتکار میرے ساتھ ہوا جو کہ اس کے بعد سنگا جی میں آپ کو بتاؤں مطلب اس سے پہلے اور اس کے بعد کا جو فرق ہے نا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا جاتی ہوں آپ سے سنگا جی میں پہلے بڑی پریشان رہتی تھی اور آج کی ڈیٹ میں سنگا جی مطلب کی حالات تو دیکھو ویسی ہیں گھر کا محول ویسے ہی ہے پر سنگا جی چہرے پہ میرے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی سنگا جی میرے چہرے پہ نہیں ہے ہاں مجھے کئی بار دماغ میں باتیں آتی ہیں پر سنگا جی میں نہ اگنور کر دیتی ہوں دماغ میں چیزیں آپ کے آئیں گی سو طرح کی باتیں آئیں گی دماغ میں مائنڈ ہے نا سنگا جی ہم سب انسان ہیں یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں یہ وہ سو طرح کی باتیں آئیں گی پر سنگا جی اگر آپ اس کو اگنور کر دوگے نا اس کو جانے دوگے تو تو آپ کا کلے آنا تو تو آپ بالکل آپ کے مطلب آپ خوش رہو گے پر سنگا جی اگر آپ نے اگر آپ دھیان دے دیا نا پھر آپ اس میں ایسے فستے جاؤگے اور آپ ہمیشہ پریشان لوگے نہ آپ کا اٹھنے کو من کرے گا نہ بیٹھنے کو نہ سونے کو نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ بھی سنگا جی پھر من نہیں کرے گا اور یہ میں نے دیکھ لیا سنگا جی یہ میں نے دیکھ لیا اپنی آپوں سے پلیز آپ سسنگ کو لائک کرو آج منڈے ہے آج بہت بڑا دن ہے بہت بڑا دن ہے سنگا جی کل دیوالی تھی مطلب گرو جی کی بلیسنگ تو ہر سمیں ہے مطلب ہر دن ہی بلیسنگ ہے گرو جی کی چاہے منڈے ہو چاہے منگلوار ہو چاہے بدوار ہو مطلب گرو جی تو اپنی سنگت کو بلیس کرنے ہی کرنا ہے سو پلیز آپ سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آ رہے ہیں دونوں لائک کرنے کا شیئر کرنے کا ایسے مت جانا سنگا جی بینا لائک شیئر کیے مت جانا جائے گرو جی شکرانا گرو جی جائے گرو جی سنگت جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گرو جی شکرانا 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 سنگت جی سسنگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلنس گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگت جی شکریہ